ہیلو فرنڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور اللہ پاک سب کی چائے سوائیشات کو پورا کرے آمین سم آمین اور آپ لوگ سنائیں کیسے گزریں آپ لوگوں کے دن امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے سب خیر خیریت سے ہوں گے بس اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور یہ جو بیماری کرونا جو بتا رہے ہیں کہ دوبارہ سے پھر سے سٹارٹ ہو رہے تو بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچا کر رکھے آمین سم آمین اللہ تعالیٰ ہم پر ببنا رحم کرم ناصل فرمائے آمین اور آج کا جو فلوگ ہے وہ میں شروع کرتی جیسے میں نے پچھلے فلوگ میں بتایا تھا کہ گیوٹس میں بیک کر رہی تھی تو وہ تھی بانجے کی بڑھڑے تو پھر ہم لوگوں نے جانا تھا ادھر تقریباً شام کو ہم لوگ گئے تھے چھیک بجے چھ سات بجے ہم لوگ گھر سے نکلے تھے تو کیونکہ سسٹر نے بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں نے رات کا کھانا ادھر ہی کھانا ہے پہلے ہم لوگوں کا مردہ کہ ہم لوگ شام کو جائیں گے لیکن پھر سسٹر نے کہا کہ نہیں آپ لوگوں نے کھانا ادھر ہی کھانا ہے تو پھر اس لئے پھر میں اور اسیم ابراہیم کے ساتھ میں تائی بھی گئی تھی کیونکہ سسٹر نے سپیشل انہیں فون کر کے کہا تھا کہ آپ نے بھی ضروران ہے تو پھر تائی بھی ساتھ گئی تھی ہمارے تو یہ ہم لوگ جا رہے تھے بس راستے میں تھے اور یہ پھر ہم لوگ سسٹر کے گھر پہنچ گئے تھے ہم لوگ ہم پہ راڑ کے سسٹرز چھوٹی سسٹر تھے ہمیں لوگ بھی آئے گئے تھے ہمیں لوگ چھوٹی سسٹرز بابی وارا جو Pardon چھوٹی سسٹر زی صورتوں کی ہمیں لوگ چھوٹی سسٹر لمساť اپڑ کوCom اور اس کے بعد ہم لوگ سسٹرز وارہ بیٹھ کے گپ شپ لگا رہی تھے ابراہیم یہ ایٹا میوزک وارڈز کے ساتھ خیر رہا تھا تو ہم لوگ سسٹریز اپنے باتیں وارہ کھا رہی تھیں آپ کو بتا ہے جب ایک اٹھے ہو تو بس گپ شپ لگانے کا ہی دل کرتا کہ بس تھوڑا سر جو ٹائم ملے ساتھ میں بیٹھ کے گپ شپ لگا لیں تو پھر ہم لوگ گپ شپ لگا رہے تھے دوسری سسٹریز جب وہ کھانا تیار کر رہی تھی پھر کھانا ہو گیا تھا ریڈی تو ساتھ میں چھوٹی سسٹریز بھی ہل کر وہ آ رہی تھی تو کھانا وغیرہ رکھا اس نے کیونکہ جو سسٹریز ہیں دونوں در ہوتی ہیں اور ان کی ایک جھٹانی بھی تو پھر انہوں نے بھی کھانا وغیرہ جو اس کی جھٹانی نے انہوں نے تیار کیا تھا وہ بھی وہاں رہی جو پوپو کی بیٹی ہیں تو کانا ورہ جو سارا تھا وہ انہوں نے تیار کیا تھا اور کانا بہت مزے کا تھا میں نے انہوں نے وہاں پہ بھی بتانا تھا کہ کانا بہت مزے کا تھا لیکن میں نہیں بتا سکتی انہوں نے کہا میں ویڈیو میں بتا دوں کہ کانا بہت مزے کا تھا چکن میکرونی ونیمی تھی وہ بھی بہت مزے کی تھی اور سی سٹیم چکن جو تھا یہ بھی بہت مزے کا تھا کیمہ بناوا تھا جس سٹر نے بنایا تھا یہ بھی بہت مزے کا تھا اور ساتھ میں چیکن کورما تھا وہ بھی مزے کا بناوا تھا اور ویجیٹیبل رائز تھے تو کھانےوں کھانے میں بہت مزا ہے بہت مزے کا کھانا بناوا تھا سب نے خوب انجوائے کیا مزے سے کھایا ساروں نے کھانے کی تعلیف کی تھی کہ کھانا مزے گا ہے وہ چیکن بھی تھا وہ بھی بہت مزے کا فرائی ہوا تھا تو اچھا تھا ڈیسٹ رائز بچے بنے میں تھے اور کیما وارم میکرو اندی سب کچھ اچھا تھا سب کچھ ساروں نے سب کچھ کھایا ہے اور بہت مزا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کیک اور ایک یہ سسٹرک لے گئی تھی اور دوسرا جہاں لوگوں نے گھر میں بنایا تھا اور یہ وہاں جو تھا یہ باہر کا تھا اور وہ جو تھا وہ یہ انہوں نے گھر میں بنایا تھا گھر میں بھی باہر والا بھی اچھا تھا گھر والا بھی اچھا تھا گھر والا بھی اچھا تھا گھر والی چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کو بڑوں کو زیادہ پسند آتی ہے تو یہ ہے کہ دونوں بہت اچھے تھے ایپی بارت دے مستقیم اور یہ پھر کیک کٹنگ کر رہے تھے موسیقی 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 اور یہ پھر سے سب وہ کیک کھلا رہا تھا چھوٹی نانوں تھیں بڑی نانوں تھیں اور دستادوں تھیں مامو تھے دونوں اور خالائیں تھیں سارے دین ساروں گو سارے دین ساروں گو تو یہ دائی کو گیک کھلا رہا تھا تو پھر دائندوں نے اس کو دیئے تھے پیسے یہ اپنے دائی کو گیک کھلا رہا تھا اس کے دائی بوں ہیں اور یہ اس کی دائی ہیں اور یہ چاچو گو کھلا رہا تھا اور ساروں گو اس نے کھرا کھلایا ہے بہت مزایا تھا بہت انچائی کیا تھا اور یہ مجھے کے ایک کھلا رہا تھا اور یہ جو تھے یہ پہلے میں نے جو ویڈیو دیا میں نے پہلے ریکارڈ کر لیا تھا یہ جو گفت فارا والی دے دیئے تھے یہ اس کے مامو نے جو گفت دیئے تھے اس کو خالہ نے دیئے تھے اس کو گفت یہ دو جو تھے یہ خالہ نے دیئے تھے ایک مامی نے دیا تھا اس کو اور یہ میں نے اس کو گفت دیئے تھے میں نے ایک اپتا ہے میں نے دو سوٹ میں اس کو گفت کیا تھے اور ساتھ میں ایک گن تھی پچھے آپ کو بتایا لڑکے جو تھے وہ اس رنگ چیزیں دیکھے خوش ہوتے ہیں اور یہ اس کی چاچوں نے اس کو گفت دیئے تھے یہ گن تھی یہ بھی اور ساتھ میں اور ٹوائس تھے وہ پھر نانو نے اس کو بیسے ہی ساتھ میں دیئے تھے اور یہ جس نے ٹائم ہی ہے اس کے سکول کی چیزیں اس کے تایابو نے اس کو گفت دیئے ہیں اس میں کلرڈ پینسلز تھی دوسری پینسلز تھی شاپ نر وغیرہ اس طرح کے ریزر وغیرہ اور یہ ساری چیزیں اس کو گفت میں ملی تھی اور یہ دوسری جو اس کے جو چاچوں ہیں انہوں نے اس کو گفت دیا تھا دوسرے چھوٹے والے چاچوں جو اوپر پڑا وہ انہوں نے دیا تھا اور یہ سسٹر جو چھوٹی والی جو سسٹر ہے جو خالہ اس کی بوس نے گفت دیا تھا تو وہ کھوڑ رہا تھا کہ میں دیکھوں کہ اس باکس میں کیا ہے تو وہ بلوکس اس نے دیئے تھے اور یہ سارے گفت جو ہیں وہ اس کے تو بہت خوش تھا تو پھر ہم لوگوں نے یہ کیک کھا رہے تھے سارے انہوں ساتھ میں گفت لگا رہے تھے اور پھر ہم لوگوں نے آنا تھا گھر میں لیکن باقی سب چلے گئے تھے لیکن زسٹر نے ہماری اتنی منتیں کی اتنی اور پھر میں اور چھوٹی زسٹر تھی ہم لوگ وہاں پر روک گئے تھے تو ہمارا کوئی موڈ نہیں تھا لیکن ہم لوگوں نے اتنا کہا زسٹر دونوں زسٹر نے اتنا کہا اتنا تو پھر ہم لوگ وہاں پر روک گئے تھے چلے پھر اس کے ساتھ میں اپنے بلوک آئند کرتی ہوں اوکے جی اللہ حافظ